اسلام علیکم ناظرین میں ہوں باست امید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیوٹی آر پاکستان اس وقت میں جی ٹی روڈ پہ یادگار ہے شہدہ پہ مجود ہوں یہاں پہ بڑی تداد میں عوام آئی ہوئی ہے چودہ کس منا رہی ہیں آئیے چل کے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کس طرح سے چودہ کس منا رہے ہیں یہ اور کوئی میسیج ہے دینا چاہ رہے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے میرا کیمرہ میں دکھائے گا بچے کافی انجوائے کر رہے ہیں اور کافی عوام آئی ہے یہ بھائی آئے ان سے آئیے چل کے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی جو علیکم السلام جی بھائی آپ کا نام کیا ہے محمد عاصف محمد عاصف آپ کہاں سے آئے ہیں میں گرین ڈاؤنس گرین ڈاؤنس اٹنی دور آپ آئے ہیں یہ کس لیے آئے ہیں یہ انجوائی کرنے کے لیے آئے ہیں آزادی گھومنے کے لیے آزادی بنانے کے لیے آئے ہیں اچھا جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا کیا وہ مقصد پورا کر لیا گیا نہیں فیلال مقصد پورا تو نہیں ہوا انشاءاللہ مقصد پورا ہو بھی جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جی جی تو جس طرح کے لوگ اپنے سلنسر اتار کے اور ویلنگ کر رہے ہیں تو ان کو کوئی محسوس دینا چاہیں گے کیونکہ ماں آپ بھی چارے پرشان ہوتے ہیں اور یہ لوگ اپنی زندگی جو حکم میں ڈال کے تو اس رنگ کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو آزادی کیسے منانی چاہیے آپ کیا کہیں گے اس بارے یہ سادے طریقے سے منانی چاہیے کیونکہ محرم بھی ہیں اس میں اس کا بھی احترام کرنا چاہیے ٹھیک ہے منانی چاہیے لیکن یہ کنم سلنسر اتار کے اور یہ گھومنا پھرنا یہ جائز نہیں ہے یہ ہمارے اسلام پہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ محرم ہے اس کا احترام کرنا چاہیے محرم کا بھی اور ویسے بھی اپنی جانوں کی فاضد خود کرنی چاہیے جب اللہ نے آپ کو جان دیا ہے تو آپ نے زہری بات ہے اس کی فاضد کرنی ہے لوگوں کو بھی تنگ نہیں کرنا کئی بیمار لوگ ہوتے ہیں جو ڈسٹرب ہوتے ہیں شور و گل سے ہنگاموں سے جی بہت شکریہ آپ کا آئیے چلتے ہیں کافی بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم سب میرا نام محمد عاصف ہے محمد عاصف صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں میں ساری یہ در نواپورا سی ہوں گا نواپورا سے آئے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے آج آپ کو یوم اعزادی مناتے ہو ماشاء اللہ بہت اچھا فیلڈ ہو رہا ہے میں بہت انجوائے کر رہے ہیں پھیڑ رہے ہیں آپ کے سامنے دیکھیں بچوں کے لیے کر آئے ہیں باہر ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا میں بچوں آپ کو مزہ آ رہے ہیں آپ پڑھتے ہو اچھا آپ نے ماسک نہیں پہنے ہوئے اس بارے میں بتائیے گا ماسک کیوں نہیں لگایا آپ نے یہ ماسک اس لیے نہیں پہنے سوہ سوہ بس یہ اٹھے ہیں انہوں نے کہا میں باہر لے کر جاؤ تو باس ماسکاں میرے ذہن میں نہیں رہا میں بس آپ بھی پہنے میں بھی پہنتا ہوں یہ بھی ہماری ضرورت ہے ہم نے ساری ایس او بی کو فالو کرتے ہوئے اپنا یہ ازادی منانی ہے بہت شکریہ آپ سے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت بہت ہی خوبصورت یہ یادگار ہے ادھر ہمارا دفعہ ہوا تھا 1965 کی جنگ میں اور میرا کیمرہ میں آپ کو دخاتہ آگے بھی چل گئی آئیے یہ ناظرین ادھر اور بھی کافی چیزیں تمیر کی گئی ہیں ہسٹری ہے پاکستان کے شہدہ کی یہاں پہ آئیے چل گئے آپ کو یہ بھی دخاتے ہیں 1965 کی وار کے شہدہ کی لسٹ ہے اس میں یہاں کو کیمرہ میں ذرا قریب سے دخوا دیتا ہے اتنے لوگوں کی قربانیوں کے بعد ہزاروں لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد یہ ملک اللہ پاک نے ہمیں تاہ فرمایا ہے اس کی قدر کریں آپ دیکھ سکتے ہیں سیریا میں لبنان میں کس طرح جنگی ادھر معاملات ہوئے ہیں اور کافی مشکل سے جو ان سے مسلمان اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں کافی لوگ یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں اپنے میزبان باسد امید کو بیوٹی آف پاکستان سے اجازت دیجئے چودہ کا سمنائی ہے لیکن لوگوں کو تنگ نہ کیجئے شور اگل اس طرح سے نہ کیجئے کہ کوئی بیمار ہے اس کو تکلیف ہو اور پاکستان کا خیار رکھیں اپنا خیار رکھیں جیسا کہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ آپ نے درخت لگانا ہے لازمی ایک جنڈا لگانے کے ساتھ ایک درخت بھی لگانا ہے اس پہ بھی عمل کیجئے گلوبل وارمنگ کا پاکستان بڑی برے طریقے سے شکار ہو رہا ہے باقی ممالک کی طرح ٹاپ ٹین میں پاکستان کا نمبر آ چکا ہے تو آپ سے ترخواست کی جاتی ہے اپنا بھی خیار رکھیں اپنے ملک پاکستان کا بھی خیار رکھیں اپنے میزبان باسیر میت کو بیوٹی اور پاکستان سے اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار